اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریزوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو ریزوان یوٹیوب چینل دوستو ایک ہی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ریزوان بھائی کونڈوس اسمان کا سیزن فور اردو ہندی ڈبنگ میں کب آنے اور ہوگا کہیں سے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا پلیس کچھ ہمیں بتا دیں تو دوستو کونڈوس اسمان کا سیزن فور اردو ہندی ڈبنگ میں تو آئے گا یہ تو میں آپ لوگ کو کنفرم آج بتا دیتا ہوں لیکن کب آئے گا ڈیلے کیوں آ رہا ہے کیا وجہ ہے یہ سب میں آپ لوگ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہو رہا اور آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کی نیچے آپ لوگ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن شہور آگا جس آپ لوگ نے وہ سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دینا ہے تاکہ دوستو آپ لوگ کو میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کللوس اسمان کے سیزن فور کی اردو ہندی ڈبنگ میں اپیسوورس کا بار یہ ہے دوستو ہرپل جیو کی جانب سے بار بار پروپوزلز جا رہے ہیں کللوس اسمان سیزن فور کو آنئر کرنے کے لیے لیکن ای ٹی وی کی طرف سے اپروول کا کوئی امکان ابھی نظر نہیں آرہا دوستو اس کے بہائنڈ کیا ریزن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ کللوس اسمان کا سیزن فور اس وقت ای ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے تو دوستو بہت طرح سے یہ ہے کہ ای ٹی وی سوچ رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ہرپل جیو یا پھر پاکستان کے کسی بھی چینل کو کللوس اسمان کا سیزن فور دے دیا اردو ہندی ڈبنگ کے لیے اور وہاں آنئر بھی ہونا شروع ہو گیا تو اس سے ہوگا یہ کہ ای ٹی وی پر جو یہ سیریل چل رہی ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی جس کی وجہ سے دوستو ای ٹی وی والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کللوس اسمان کا سیزن فور اردو ہندی ڈبنگ میں ابھی آنئر کرنے کی بجائے ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے اب ڈیلے کرنے کی مین وجہ تو ریٹنگ ہے یہاں پر یہی سننے میں آئے دوستو لیکن پوسیبل ہے کہ کچھ ہی ہفتوں کے دوران یعنی کہ کچھ اور ایپیسوڈس آنئر ہو جانے کے بعد ممکن ہے کہ کللوس اسمان سیزن فور آپ لوگوں کو ہرپل جیو پر دیکھنے کے لیے مل جائے لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی یہ بھی پوسیبل ہے کہ کللوس اسمان سیریز آپ لوگوں کو ای ٹی وی پر اختتام پذیر ہونے کے بعد ہی شاید دیکھنے کو مل جائے کیونکہ دوستو سیریز کی ریٹنگ تو ای ٹی وی والے کسی صورت گرنے نہیں دیں گے اب دیکھتے ہو تک ہے دوستو اصلی حقائق میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہلپ فل رہی ہوگی تو دوستو اگر ایسا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اسی بات کے ساتھ دوستو مجھے نے اجازت ملتے ہیں نیکس مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ